نور الدین اس جگہ آرکا جہاں قتلک اور عید کو کھڑے ہوئے تھے عید کو اور قتلک پہلے نور الدین کو گلے لگا کر ملے پھر اس فتح پر مبارک بات دی اتنی دیر تک یوگرین بھی قریب آیا اور نور الدین سے گلے ملتے ہوئے اس نے مبارک بات دی پھر حسین نائسیا نور الدین کے سامنے آئی اور اپنی رس مٹھاس اور شہد گھولتی آواز میں اس نے کہا اے امیر گرینڈ ماسٹر جیسے تیغزن کو زیر کرنے پر میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں نور الدین نے نائسیا کو کوئی جواب نہ دیا اور انتہائی سنجیدہ انداز میں اس کی گردن جھگ گئی تھی نائسیا کو قطن نور الدین سے ایسے رویے کی امید نہ تھی نور الدین کے جواب نہ دینے نے اسے مایوس کر دیا تھا اور وہ نا امید سی ہو کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی دشمن چونکہ اپنی صفحیں درست کرنے لگے تھے لہٰذا یوگرین اور نائسیا لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف چلے گئے تھے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کے لشکر میں تبلے جنگ بجنے لگے تھے اور پھر وٹو لڈ کا لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا اس موقع پر عید کو اور قتلک نے رازداری کے ساتھ ان سے سرگوشی کرتے ہوئے انہیں کچھ سمجھایا پھر وہ اپنے لشکر کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا وٹو لڈ کا لشکر ایک خاص دھن میں تبلے جنگ بجاتا ہوا جب کافی آگے بڑھایا تو نور الدین نے اس موقع پر اپنی تلوار فضاء میں بلند کی بس اس تلوار کا فضاء میں بلند ہونا تھا کہ نور الدین عید کو اور قتلک کے لشکر کی طرف سے سلیبی لشکر پر ایسی تیز اور ہولناک تیروں کی بارش کی گئی اور اس طوفانی تیر اندازی سے وٹو لڈ کے لشکر کی اگلی کئی صفحیں ادھڑ کر رہ گئی تھی وٹو لڈ اور اس کے جرنیل تیر اندازی کے باعث جو لشکری مارے گئے تھے ان کی جگہ اور لاکر صفحیں اگلی دوبارہ منظم کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ نور الدین نے اپنے متحدہ لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا تھا اب سامنے کی طرف سے نور الدین بائیں طرف سے عید کو اور دائیں طرف سے قتلک حملہ آور ہوا تھا سامنے کی طرف سے نور الدین نے ایسے زور کا حملہ کیا جیسے کسی نادیدہ سمادی بلا یا تیرگی کی کسی محرم راز نے حملہ آور ہو کر ایک طوفان برپا کر دیا ہو نور الدین کے اس حملے سے سلیبیوں کی حالت بھولتے نام، ٹوٹتے رشتوں، بھاگتی شام، ڈوبتے چاند اور ٹوٹتی لہروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی نور الدین کے اس حملے نے وٹو لڈ کی نگاہوں میں ٹوٹے آئینے اور خواہشوں کے آپگینے توڑ کر رکھ دئیے تھے بائن طرف سے عیدکو نے بڑی بیباقی کے ساتھ حملہ آور ہو کر سلیبیوں پر ڈراؤنی سرگوشیاں، رسوائیوں کے آنچل، محرومیوں سے اڑڑی صورتیں پھیلا کر رکھ دی تھی وہ سنسان دوپہر کے آوارہ جھونکوں کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر دشمن کے اندر گھسنے لگا تھا قطلق کا حملہ بھی قابل دیت تھا، وہ تقبیریں بلند کرتا ہوا اس انداز میں حملہ آور ہوا تھا جیسے سوکھے پتھوں سے کھیلتی اور شور کرتی ہوئی طوفانی ہوائیں کسی کو روح کی چیخوں اور دل کے جلن میں مبتلا کر کے رکھ گئی ہوں ویٹو لڈ نے اپنے لشکر کو سنبھالا لیکن اتنی دیر تک نور الدین عیدکو اور قطلق نے اس کے لشکر کے ایک بڑے حصے کی حالت بے سہارا امیدوں، تانہ دل کی کھولن، خواہشوں کی راک، عشق ندامت، چپ سلکتے افق اور ظلمت غم جیسی کر کے رکھ دی تھی اب جس جس طرف سے بھی نور الدین عید کو اور قطلق حملہ آور ہوئے تھے ویٹو لڈ کے لشکر کی صفوں کی کیفیت اس بوسیدہ فصیل جیسی ہوتی چلی گئی تھی جسے جگہ جگہ سے توڑ کر اس میں شگاف کر دیے گئے ہوں پھر مسلمان صلیبیوں پر اکس سہر، نوہا کے نا، ہواوں، شبے حجر اور آنڈیوں کے نالا و فریاد کی طرح چھاتے چلے گئے تھے یورپ والوں کا تین اطراف سے قتل عام شروع ہو گیا تھا اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بلوت کے جنگل میں اچانک آگ لگ گئی ہو یا سنسان فضاؤں کے گہرے سکوت کے اندر گندک پھٹ پڑی ہو وٹولیڈ اور اس کا لشکر زیادہ دیر تک نور الدین عید کو اور قتلق کے حملوں کا دباؤ برداشت نہ کر سکے پہلے وٹولیڈ کے لشکر میں بدنظمی کے آثار نمودار ہوئے پھر اگلی صفحے درہم برہم ہو کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگی یہ حالت دیکھتے ہوئے وٹولیڈ نے خود اپنے لشکر کو بھاگ کر جان بچانے کا حکم دے دیا تھا اب بھاگنے میں وٹولیڈ اور اس کے جرنیل سب سے آگے آگے تھے اور ان کے لشکری ان کے پیچھے تھے نور الدین عید کو اور قتلق نے وٹولیڈ کا تاقب کیا اور یہ تاقب وٹولیڈ کے علاقوں کے پولینڈ کی سرحدوں تک جاری رہا اس طویل تاقب کے دوران اسمالنسک اور گلیشیا کے بڑے بڑے جرنیل اور نواب مارے گئے وٹولیڈ کا دو تہائی لشکر تہو تیگ کر دیا گیا اور پولینڈ تک اس کی مملکت کو روند کر رکھ دیا گیا اس کے بعد نور الدین عید کو اور قتلق لوٹے اور دشمن جو مال و مطا چھوڑ کر بھاگا تھا وہ سمیٹنے لگے تھے فلسطین سے باہر اہل یورپ کو سلیبی جنگوں کی یہ بدترین شکست تھی ایران میں چونکہ منصور نام کے ایک ایرانی شہزادے نے تیمور کے خلاف بقابت کر دی تھی اور ایران پر تیمور نے اپنی طرف سے جن شہزادوں کو حاکم مقرر کیا تھا منصور نے انہیں زیر کر لیا تھا اور اس منصور نے اسفحان اور شراز دونوں شہروں کو اپنی طاقت و قوت کا مرکز بنا لیا تھا لہٰذا تیمور ایک جرار لشکر کے ساتھ منصور کی سرکوبی کرنے کے لیے سمرکن سے روانہ ہوا اور اس روانگی کے وقت اس نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا دوسرا حصہ اپنے بیٹے شہرک کی کمانداری میں دیا جبکہ تیسرا حصہ امیر تیمور کے پوتے محمد سلطان کے پاس اور چوتھے حصے کا سالار امیر تیمور کا دوسرا پوتا اور محمد سلطان کا بھائی پیر محمد تھا یوں اس لشکر نے ایرانی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے سمرکن سے کوچ کیا ایرانی سرحد کے قریب اس لشکر پر جو پہلی افتاد پڑی وہ یہ بھی کہ راستے میں ایک بہت بڑے گروہ نے بھوکے بھیڑیوں کی طرح تیمور کے لشکر پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ آور سب ہشیش کے نشے میں بری طرح دھدھ تھے لیکن جواب میں تیمور بھی ان پر ایسی خونخاری اور بے باقی سے حملہ آور ہوا کہ سارے گروہ کو اس نے تہو تیغ کر دیا اور ان لوگوں کو کوہستانی نشیمن کو بھی اس نے تباہو برباد کر کے رکھ دیا تھا ہششین کے اس گروہ کا صفایہ کرنے کے بعد تیمور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تھا دوسری طرف منصور کو جب تیمور کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ کوئی زیادہ فکر مند نہ ہوا اس لیے کہ وہ تیمور سے ایسی ہی توقع رکھتا تھا اس کے علاوہ وہ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا اور تیمور سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ایک جرار لشکر تیار کر لیا ہوا تھا پس تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے منصور نے بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ منصور نے اپنے پاس رکھا اور ایک گھات میں بیٹھ گیا تاکہ کسی مناسب موقع پر وہاں سے نکل کر وہ تیمور پر حملہ آور ہو سکے جبکہ اپنا دوسرا آدھا لشکر اپنے ایک نائب کی کمانداری میں دے کر اس نے قلعہ سفید کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ تیمور کی راہ روکے یہ سفید نام کا قلعہ ایران کے قدیم پہلوان رستم کا تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا اس لیے کہ یہ قلعہ ایک بلند کوہستانی چوٹی پر واقع تھا اور اس کے اندر داخل ہونے کا بھی صرف ایک ہی راستہ تھا یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسے وسیع میدان پر بنا ہوا تھا جس کے لمبائی اور چڑائی تین تین میل تھی اور یہاں دریا اور چشموں کے علاوہ مضروع زمین تھی اور پرندوں کی بہتات تھی ایران کا سابق حکمران جین الدین جسے منصور نے معزول کر کے اندھا کر دیا تھا وہ بھی اس قلعہ کے اندر محبوس تھا یہ قلعہ چونکہ پہاڑ کی بلندی پر تھا جس کے اطراف میں خطرناک قسم کی ڈھلانے تھی لہٰذا یہ قلعہ ہر طرح کے خطرات اور خدشات سے محفوظ خیال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ ان خطرناک ڈھلانوں ہی کے باعث اس قلعہ پر منجنیکوں کے ذریعے پتھر بھی نہ پھینکے جا سکتے تھے اور نہ ہی اس کوہستانی سلسلے کے اندر سرنگیں کھود کر آگے بڑھنا ممکن تھا اس لیے کہ کسی بادشاہ نے آج تک اس قلعہ کا محاصرہ تک کرنے کا خیال نہ کیا تھا اور پھر اس قلعہ کی طرف جانے والے راستے اس قدر تنگ اور دشوار گزار تھے کہ ان راستوں کے ذریعے قلعہ شکن آلات اوپر نہ لے جائے جا سکتے تھے اور اوپر جانے والے یہ راستے ایسے تنگ تھے کہ صرف تین آدمی با آسانی تین ہزار کے لشکر کو اوپر چڑھنے سے روک سکتے تھے انہی وجوہات کی بنا پر اس قلعہ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا اور انہی منیادوں پر منصور نے اپنے آدھے لشکر کو تیمور کی راہ روکنے کے لیے اس قلعہ میں متعین کر دیا تھا منصور نے اپنی طرف سے تیمور کی راہ روکنے کے لیے یہ بہترین قدم اٹھایا تھا دفاع کے ان قدرتی وسائل کے علاوہ ایرانیوں نے اس قلعے کے اوپر ہر موڑ پر مضبوط اور سنگین برج بھی تعمیر کر رکھے تھے اس کے علاوہ وہاں ذرعی پیداوار مویشی اور پرندے اس قدر زیادہ تھے کہ انہی سے قلعے میں رہنے والوں کی ضروریات پوری ہوتی رہتی تھی اور فاقوں کی بنا پر انہیں اطاعت کر لینے پر مجبور نہ کیا جا سکتا تھا اور اس سفید نام کے قلعے سے متعلق یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اس قلعے کے اندر رہنے والوں کو صرف موت ہی زیر کر سکتی ہے گویا قلعہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا لیکن تعمیر نے بھی شاید اسے فتح کر لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اس لیے کہ جس روز اپنے لشکر کے ساتھ تعمیر اس قلعے کے پاس پہنچا اس روز ہی اس نے اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا تعمیر نے اپنے پڑاؤ اس قلعے کے این سامنے ایک پہاڑ کے اوپر بنایا اور نیچے تلہٹی میں اس نے اپنے اساکر کو بھیلا دیا تھا تعمیر نے جب اس قلعے پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تو اس کا لشکر چونٹیوں کی طرح قلعہ سفید کی طرف چڑھنے لگا تھا لیکن اس جگہ جا کر اس کے اساکر رک گئے جہاں سے اوپر جانے کے لیے عمودی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا یہاں سے تعمیر نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر قلعے کی طرف بڑھیں اور قلعے کے اطراف کے حفاظتی برجوں پر حملہ کر دیں جس وقت تعمیر کے لشکریوں نے اس کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے اتر کر اوپر چڑھنا شروع ہوئے تو قلعے کے اوپر سے بھی اس کا ردعمل ظاہر ہوا اور وہ اس طرح کے قلعے کی طرف سے تیز اور طفانی انداز میں تیر اندازی کی گئی تھی جس کے باعث اوپر چڑھنا دشوار ہو گیا تھا بارال تھوڑے تھوڑے وقفے سے تعمیر کے تاتاری سپاہی اپنے ناروں کے شور میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے لیکن اوپر سے برستے تیر اور وزنی نوکیلے پتھر ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن کچھ بھی نہ بن سکا اور لشکر کو ناکام و نامراد نیچے وادی میں اترنا پڑا اور جس وقت اوپر سے تیر اندازی اور سنگباری کے باعث مرنے والوں کی لاشیں اتاری گئیں تو لشکریوں کے چہروں پر تو تفکر و تردد کے آثار تھے لیکن تیمور کے چہرے پر انتقام کے علاو بھڑک اٹھے تھے اپنے مرنے والے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد جب تیمور فارغ ہوا تو ایک سوار تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کی طرف آیا تیمور نے اسے پہچان لیا اس لیے کہ وہ سوار ان ناظروں میں سے ایک تھا جنہیں اس نے نور الدین کے حالات سے متعلق باخبر رکھنے پر معمور کیا ہوا تھا وہ ناظر جب قریب آیا تو اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی تیمور نے اس کی پر مسررت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پر امید لہجے میں پوچھا کیا نور الدین کی طرف سے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو اس ناظر نے اور زیادہ قریب آ کر کہا اے آقا میں آپ کے لیے ایک خوشکن خبر لے کر آیا ہوں اے آقا امیر نور الدین نے پہلے ایک انفرادی مقابلے میں یورپ کے گریند ماسٹر کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور پھر کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر ایک بھیانک اور ہالناک جنگ کے بعد ویٹو لڈ کو بدترین شکست دی اور نہ صرف شکست دی بلکہ پولینڈ کے سرحدوں تک اس نے ویٹو لڈ اور اس کے لشکر کا ایسے غزبناک انداز میں تاقب کیا جس طرح بھوکے بھیڑیے گوخروں کے غول کا تاقب کرتے ہیں پولینڈ تک ویٹو لڈ کا پیچھا کرنے کے بعد امیر نور الدین پلٹے اور اب وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس رفتار سے وہ سفر کر رہے ہیں اگر اسی رفتار سے انہوں نے اس طرف اپنا سفر جاری رکھا تو مجھے امید ہے کہ دو ایک روز تک وہ یہاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے تیمور نے بے پناہ خوشی کے اظہار میں کہا اے نور الدین تو نے گرینڈ ماسٹر کو ان فرادی مقابلے میں نہ صرف زیر کیا بلکہ اس کی گردن کاٹ دی اے نور الدین با خدا تو اس قابل ہے کہ تجھے ایک نیک خو اور اکلوتے بیٹے کی طرح چاہا جائے اے نور الدین تو یقیناً ایک ایسا جرنیل ہے جس پر ہر مسئیبت اور ہر ضرورت کے وقت میں بھروسہ کر سکتا ہوں نور الدین سے متعلق اس قدر کہنے کے بعد تیمور مسکراتا ہوا اپنے خیمے میں چلا گیا دوسرے روز تیمور نے پھر اپنے لشکر کو اس قلعے پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا اب اس نے ایک اور طریقہ اپنایا اس نے اپنے لشکریوں کو چھینیاں مہیا کر دی اور نیچے وادی میں اس نے اپنے سارے نکاریں جمع کر دیئے تھے اور جب حملہ شروع ہوا تو نکاروں پر چوٹیں پڑنے لگیں تاکہ سپاہیوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا رہے اور اسی جذبے اور جنون میں لشکری چھینیوں سے چٹانوں پر ضربیں لگا کر اور راستہ بناتے ہوئے چڑھنے لگے تھے گزشتہ دن کی طرح آج بھی ایرانی کوہستان کے اوپر سے پتھر اور تیروں کی بارش کر رہے تھے لیکن تیمور کے سپاہی اپنے سروں پر ڈھالیں رکھ کر اپنے اپنے کام میں مصروف رہے اور قلعے کے ایک برج کو حدف بنائے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے اچانک کوہستانوں کے اوپر ایک آواز بلند ہوئی امیر فتح مند ہوا اور اس کے سامنے ایرانی زیر ہو گئے تیمور اور اس کے سارے لشکریوں نے دیکھا یہ اعلان مشہور سالار آک بھوغا کر رہا تھا وہ اس وقت تقریباً دو سو فٹ کی بلندی پر چٹانوں کے اوپر ایک کوہستانی چوٹی پر اس راستے کے قریب تھا جو قلعے کے اوپر جاتا تھا تیمور آک بھوغا کی اس کار گزاری پر بے حد خوش ہوا اور اپنے بیٹے شاروخ کو اس سمت سے آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا اب آک بھوغا اس ایرانی برج پر تیر برسانے لگا تھا جو اس سے قریب ہی تھا اس وران شاروخ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور ایرانی فوج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی پھر تاتاری اس راستے سے بادنوں کے اندر خوش جانے والی شفق پھیلتی روشنیوں اور دبیز سیاہیوں میں صبح کے کرن کی طرح بڑھتے چلے گئے تھے تاتاریوں کو اب وہ راستہ ہاتھ آ گیا تھا جس کے ذریعے وہ کوہستان کے اوپر جا سکتے تھے ایرانی بھی جان گئے تھے کہ تاتاری اوپر آنے والے راستے پر قابض ہو گئے ہیں لہٰذا انہوں نے سنگباری اور تیر اندازی میں اور زیادہ شدت پیدا کر دی تھی لیکن تاتاری انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ڈھالے سرو پر رکھے وہ آگے بڑھتے رہے پھر لمحہ با لمحہ ایرانی بیتتی اوداس شام صحبتوں کے سلسلے سلکتی تپش شدت فراق بے اساس امیدوں اور دائمی تھکن کا شکار ہوتے دکھائی دینے لگے تھے جبکہ دوسری طرف تاتاری اپنے حوصلے بلند رکھے ہوئے تھے اور وہ سرکتی پرچھائیوں تباہی کے تازہ بوسوں غم کی یلغار برک کے طوفان گنگے ساگروں کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے اس وقت ان کی آنکھیں فتح کی امیدوں کے باعث بوجل تھی اور ان کی صفاق تلواروں کی دھار راستے میں آنے والی ہر شے کو ریگ سہرا کی طرح اڑاتی چلی جا رہی تھی دوسری طرف منصور بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعے کے قریب ذرا فاصلے پر پڑاؤ کر کے گھات میں بیٹھ گیا تھا اسے امید تھی کہ تیمور اس قلعے کو فتح نہ کر سکے گا اور جب وہ اپنے تیمور رشکر کے ساتھ یہاں سے ناکام و نامراد لوٹے گا تو وہ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اسی ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا تاکہ تیمور کو پھر کبھی ان سرزمینوں کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو لیکن قدرت چائد کچھ اور ہی فیصلے کر چکی تھی آخر کار شاروک کے زوردار حملوں نے ایرانیوں کو سامنے والا برج خالی کرنے پر مجبور کر دیا تھا اب تاتاریوں کے لیے کوہستان کے اوپر چڑھنا آسان ہو گیا تھا پہلا برج فتح کرنے کے بعد شاروک نے اس برج کے اوپر اپنا علم گار دیا تھا نیچے وادی میں تیمور کی ہدایت پر ابھی تک نکاروں کی جنگی جنون تاری کرنے والی دھنے سنائی دے رہی تھی ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کا ایک برج ان کے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اور یہ کہ تھوڑی دیر تک تاتاری لشکر یلغار کرتا ہوا اوپر پہن جائے گا تو انہوں نے قلعے کو خالی کر دیا اور کوہستان کی دوسری سمت سے نیچے اتر کر وہ منصور کے لشکر میں شامل ہو گئے اس طرح جب شاروخ توفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ پہاڑ کے اوپر قلعہ سفید میں آیا تو قلعہ خالی پڑا تھا اور ایرانی وہاں سے بھاگ چکے تھے یوں قلعہ سفید تاتاریوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا اور ایرانیوں کو ناقابل تلافی انفرادی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ میں فتح مندی کے بعد جب قلعہ سفید پر مکمل طور پر قبضہ ہو گیا اور تیمور کا لشکر نیچے وادی میں جمع ہوا تو تیمور نے آک بھوگا کو طلب کیا کیونکہ یہ فتح اس کی جرت مندی کے باعث ہوئی تھی جب آک بھوگا کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور اس بہادر سے گلے لگا کر ملا اور اسے مخاطب کر کے کہا اے آک بھوگا چونکہ یہ فتح تیری جرت اور شجات کے باعث ہے لہٰذا میں تجھے ایسے انعامات سے نوازوں گا جو تیری جمع مردی کے شایان شان ہوں پس تیمور نے آک بھوگا کو چاندی کے سکھے ریشمی کپڑے زربفت کے تھان خیمے حسین و جمیل کنیزیں گھوڑے خچر اور اونٹ اتنی تعداد میں دیئے کہ آک بھوگا بخلاس آ گیا اور جب یہ سارے انعامات وصول کرنے کے بعد بات دینے لگے تو آک بھوگا نے جواب میں کمال سادگی کے ساتھ کہا خدا شاہد ہے کل تک میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہی تھا اور آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے پاس اس قدر سامان ہو گیا ہے ان انعامات کے علاوہ تیمور نے آک بھوگا کو ترقی دے کر اپنے پوتے محمد سلطان کے لشکر میں لشکر کے اکبی حصوں کا کماندار بنا دیا تھا اس طرح تیمور نے ایک لشکری کو اس کی جرت مندی کا خوب سلہ دیا اور آک بھوگا اپنی موت تک اس منصب پر قائم رہا کلہ سفید پر قبضہ کرنے کے بعد جب تیمور کو یہ اطلاع ملی کہ کلے کا محافظ لشکر دوسری طرف سے اتر کر منصور کے لشکر سے جاملہ ہے اور یہ کہ منصور اس متحدہ لشکر کے ساتھ شیراز کی طرف روانہ ہو گیا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر اپنے لشکر کی قوت و تعداد میں اضافہ کرے اور کسی مناسب مقام پر تیمور کا مقابلہ کرے تیمور اس منصور کو یوں آسانی سے بھاگ کر شیراز کی طرف چلے جانے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا لہذا اس نے منصور کا تاکب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تیمور نے اپنے دونوں پوتوں محمد سلطان اور پیر محمد کو لشکر کے میمنا اور میسرہ حصوں کے ساتھ وہیں چھوڑا اور اپنے بیٹے شاروخ کو لے کر اس نے باقی لشکر کے ساتھ منصور کا تاکب شروع کر دیا تھا منصور کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ تیمور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے تاکب میں لگ گیا ہے اس تاکب کے دوران منصور اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جس کے کچھ بزرگ اور بوڑھے بستی سے باہر کھڑے تھے منصور کے ذہن میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے اپنے لشکر کو وہاں روک دیا اور ان بھوڑوں کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا کیا تم لوگ مجھے بتا سکو گے کہ شراز کے بشندے تیمور اور منصور کی اس جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں منصور نے ان سے یہ سوال اس بنا پر کیا تھا کہ وہ بستی شراز کے ایک مضافاتی بستی تھی لہٰذا وہ لوگ شراز شہر کی ساری خبریں رکھتے تھے ان بڑوں میں سے ایک نے منصور کو مخاطب کر کے جواب میں کہا شراز اور اس کے گردنوا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منصور اور اس کے لشکری جو بھاری بھاری اٹھائی پھرتے ہیں اور جن کے پاس وزنی تیر ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر اس طرح بھاگے ہیں جس طرح بکریاں بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگ اٹھتی ہیں منصور کے لیے یہ تانہ ناقابل برداشت ہو گیا لہٰذا لوگوں کے اندر اپنی شجات بحال کرنے کے لیے اس نے تیمور کے سامنے ٹکرا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا منصور جانتا تھا کہ تیمور اس کے تاقب میں چلا آ رہا ہے لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو وہیں سے واپس موڑا اور جنگ کے لیے ایک مناسب جگہ پر وہ تیمور اور اس کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا تیمور جب اس جگہ پہنچا جہاں منصور اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھا تھا تو اچانک اپنی اس کمین گھا سے نکل کر منصور نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور یہ حملہ ایسا تھا کہ منصور نے تیمور کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ایک بار اس نے تیمور کے لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا گو اس حملے کے وقت تیمور اپنے لشکر کے اپنی حصے میں تھا لہٰذا اس نے بھی اس حملے کی سختی کو بری طرح محسوس کیا تھا تیمور اس حملے کی وجہ سے اپنی جگہ پریشان اور پراغندہ سا کھڑا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں پہلو سے ایک اور لشکر نمودار ہوا اس لشکر کا سردار اس کے آگے آگے تھا اس نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا رکھا تھا لہٰذا تیمور اسے پہچان نہ سکا تھا